اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آفری انسکریریشنز ویورز جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو سکرٹ ڈیزائننگ بتائی تھی یہ اسی کی اسی کا جو پر پارٹ ہوتا ہے باڈی کا یہ اس کی فلنگ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ انسکریریشنز کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کے نیچے تو لائک کا بٹن ہا اسے ضرور ہٹ کیا کریں یہ پوری جتنے بھی باڈی ہے اپر پارٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کے یہاں پر نیک لائن بنے گی اور یہ اس کے سلیپ کی کٹنگ یہاں سے سلیپ سے اس کی کٹ ہوگی باقی جتنے بھی اپر پارٹ ہے اس میں پورے میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیو جو بناوا ہے اس طرح ایک ہی لیو ہے اس کی پورے میں فلنگ ہونی ہے تو ہم پہلے اس لیو کو پیپر پر کٹ کر پیپر پر ڈوا کر کے کٹ کر لیں گے اور اسی کو موڈل بنا کے جتنے بھی پورا باڈی ہے یا جہاں پر بھی اس لیو پر بھی آپ لوگوں نے فلنگ کرنی ہے تو اس کے فلنگ کرنا میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہیں چلیے سٹارٹ جو ہمیں پاس باڈی کا سائز ہے جو کسٹرمر نے دیکھیں ڈوا کر کے بھیج ہے یہ اس کی سلیس ڈوا ہی بھی ہیں یہ اس کی چوڑائی ہے اور یہ لینگ تھا یہاں تک یہ باڈی اوپر جو اوپر باڈی بنے گی اس کی پوری فلنگ ہوگی اس کا یہ سائز کمسٹ کمر نے ڈوا کر کے بھیج ہے بلکل سیم اسی سائز کا کیونکہ میں پوری فلنگ کرنی ہے تو ہمیں بلکل سیم اسی سائز کا اپلک کا فیبرک بھی چاہیے ہوگا جو کہ میں نے کٹ کر لیا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا رکھ کر سائز پر بڑا ایک ایک اینج کا اور یہ میں نے پوری بلک کپڑے کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اسے سینٹر سے یہاں سے ہاتھ ڈوایڈ کر لیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر اپلک کا اپلک کے کٹ لگا سکیں یہ کپڑا بیچ میں تکیسے کٹنگ لی ہوگی پوری جتنا سائز نیچے باڈی کا ہے مین فیبرک کا اسے نہیں اپلک کا فیبرک چاہیے ہوگا بلکل سیم سائز کا یہ اس سے تھوڑا سا بڑا اب یہ جو اپلک کا فیبرک ہے اسے میں نے دیکھے سینٹر میں لے کر اس کا یہ سینٹر آرہا تھا یہ سریف سے یہاں سینٹر آرہا تھا یہاں سے ہم نے کٹ لگا لیا اور اس کے دو پیسز کر لیا ہے یعنی ایک سائٹ کا یہ پیس اور ایک دوسرے سائٹ کا یہ والا پیس اب ہم پہلے ایک سائٹ کے پیس پر اپلک کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد بلکل سیم اسی پروسیزر کو فالو کرتے ہوئے سیکنڈ سائٹ کے اپلک کی فیبرک کی کٹنگ ہوگی اس کے لیے ہمیں اپلک کی فیبرک کو فیل کرنے کے لیے ہمیں اپلک کی جو شیپ چاہیے وہ لیف فورم ہے تو ہم پہلے اسے پیپر پہ کٹ کر لیں گے پھر اس کو فالو کرتے ہوئے ہم موڈر بنا کے جتنی بھی پورے اس پہ کٹنگ کرنی ہے پورے پہ ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے موڈر کی طور پر یوز کر کے کٹنگ کرتے جائیں گے اس طرح جو ہے سائٹ جتنے بھی لیف بنیں گے اس کے اوپر سب سیمیلر ہوں گے ایک ہی سائٹ میں بنیں گے اب یہ لیف بنانے کے لیے میں نے یہ پیپر لے لیا ہے جس کی چوڑائی جو ہے میں نے 3.5 انچ رکھی ہے اسے ہم لیف کٹنے کے لیے جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اسے ہم ہاف میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 3.5 انچ کے چوڑائی والے پیپر کو ہم نے ہاف میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اب ہم اس کی لینک لیں گے لینک لینے کے لیے میں یہاں پر 4 انچ کا رکھ کر مار کر لیتی ہوں اور اسے ہم اس طرح کٹ کر کے الگ کر لیتے ہیں تو یہ جو 4 انچ کا پیپر ہے یہ ہمارا لیف ہے لیف کے شیپ کٹ کرنے کے لیے آ جائے گا اس کے اوپر اچھے سے لیف فرم ڈراؤ کر لیں اس میں بھی دو لیئر بنیں گی ایک تو لیف ڈراؤ کر لیں اس کے اندر ایک اور لیئر بنیں گی یہ لیف ڈراؤ گئی اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک 0.5 یا 0.6 کا ڈسٹنس رکھ کر ایک اور لیئر ڈراؤ کر لیتے ہیں میں 0.7 کا ڈسٹنس رکھ رہی ہوں اسے بھی ہم یہاں سے سائٹوں سے کٹنی کریں گے پورا یہاں سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں گے تاکہ یہ مین اس کے ساتھ جوائن رہے فرس لیئر اور اس کے پونڈری جو بنایتی ہم نے لیف کی اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ڈسٹنس رکھتے ہوئے ہم ایک اور لیف ڈراؤ کر لیں بس یہاں تک ٹھیک ہے یہ ہماری دو لیئر والا جو ہے ایپلک ریڈی ہو جائے گا ہم لیف فارم میں کٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا لیف آ گیا اب ہم اس کی جو اندر انسائیڈ جو ہم نے سیکنڈ لیئر بنایتے ہیں اسے کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے سے جوائن ہی رکھیں گے اس طرح تاکہ یہ اس کے ساتھ اٹیج رہے ہیں یہ ہمارا اس طرح فارم میں جائے گا اس کے اندر ایک اور کٹنگ اس طرح کر لیتے ہیں لیف بنانے کے لیے جیسے کہ ہم موسیلی کرتے ہیں یہاں تک اس طرح ایک کٹ میں نے یہ لگائے لیف کے اندر والے لیف کے اندر اور یہاں پر ہم جیسے بانڈری بناتے ہیں جو اس کی فرس لیاریز میں ہم اسی طرح ٹرائنگل شیپ میں باورڈر بنائیں گے تو اس کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈسٹینس پر ہم اس طرح مار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیپر پہ کٹنگ کمٹیٹ ہو گئی اس طرح اب ہم اسے اس طرح رکھ رکھ کر یہ جو مین اپلک کا فیبرک ہے اس پہ رکھ کر پورے اس میں فیلنگ کرنے گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ موٹے فیپر پہ ہمیں پاس کٹ کر آگیا ہے اب اسے موٹر بنا کر مین فیبرک پہ یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہتی ہوں یہ دیکھیں یہ فیبرک تھا جو میں نے کٹا تھا یہاں پر ہم نے اس طرح یہ فرنٹ کی جو پٹی کٹی تھی وہاں پر کا یہ ایڈیا ہے اسے ہم اس طرح ناپتے ہوئے اتنا ڈسٹینس رکھیں گے کہ یہ اس کی ایک سائیڈ اس طرح ادھر آجائے یہاں سے ہم اسے ناپ لیتے ہوئے اس طرح فولڈ کر کے اور اچھے سے نشان لگا دیں گے یہ سچلکا کپڑا ہے اسے مجھے آئرن یوز کرنا پڑنا ہے ورنہ یہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے کٹن پہ ہاتھ سے بھی گزنی لی ہو جاتا ہے یہ اس طرح نشان لگا لیں یہ دیکھیں یہ لائن آگئی یہ میں پاس لائن آگئی ہے اب ہم اس کے اوپر یوں رکھتے جائیں گے اور یہ پینسل سے ڈروہ کرتے جائیں گے نیچے سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم اس کے بعد یہاں سے مارک کر لیں گے میں پینسل سے مارک کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی مارکنگ کا مٹیریل ہے چوک یا جو بھی آتا ہے اس سے آپ اس طرح پورا جتنا بھی شیپ ہے وہ جو کر لیں یہاں پر میں نے فرسٹ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہاں پر میں نے اس طرح فرسٹ لیف ڈروہ کر لیا ہے جہاں پر یہ لیف کا کورنا ہتم ہو رہا ہے بلکل وہیں سے نیکسٹ لیف اس طرح رکھ کر دوسرا اوپس کے اوپر ڈروہ کر لیں گے میں نے پورا یہاں پر یہ جو میں پاس لینگ تھی اس میں تین موٹف آئے ہیں اس طرح کے اور یہاں پر گلہ بنے گا تو یہاں پر میں چھوڑ دی رہا ہوں تین موٹف اس طرح آگئے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ فرسٹ لائن ہو گئی اس کے بعد ہم نے سائیکل لائن بھی بنانی ہے یعنی پورا اس کو فیل کرنا ہے یہ جتنا بھی فیبریک ہے اس سے پورا فیل کرنا ہے تو ہم اس کے بعد اسی طرح جیسے پہلی لائن میں آپ کا بتائی تھی اسی طرح ہم یہ ناب لیں گے اور سائیکل لائن بنائیں گے یہاں سے ناب لیتے ہیں اس طرح کہ یہ لیس یہاں پر آجائے یہاں پر آجائے کتنا ڈسٹنس رکھ کر ہوں سائیکنڈ لائن بھی موسیقی 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 پوری فل اس طرح یہ فلنگ کمپٹیٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو اب اس کو اس کی طور پائی ہے ہمیں کرنا بتاؤں گی موسیقی 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 موسیقی